اپمان کا ایک معاملہ سامنے ہے دراصل اشوک چکر کی جگہ کلمہ لکھ کر تیرنگا جھنڈا فیرا دیا گیا ویشو اندو پرشد اور بجرنگ دل کے کارکرتاؤں نے اس کا ویروت کیا اور تیرنگا اتروایا دراصل بمنورت حنک شیطر کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے اگیات آروپی پر معاملہ درج کر لیا گیا ہے اس پورے گھٹنا کرم کے سامنے آنے کے بعد سے لگاتار تیرنگا اترواانے کے بعد بجرنگ دل کے کارکرتاؤں آکروشت ہیں بمنورت حنک شیطر کا یہ پورا معاملہ آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے کو لے کر شکایت بھی درج کروائی گئی ہے اور تیرنگے کے اپمان کا یہ پورا معاملہ چھتر پر سے سامنے آیا جہاں اشوک چکر کی جگہ کلمہ لکھا ہوا تھا ویشو اندو پرشد اور بجرنگ دل کے کارکرتاؤں نے ویروت کر اس تیرنگے کو اتروایا اور یہ تیرنگا لگانے والے آخر آروپی کون ہیں ان کی تلاش جاری ہے اگیات آروپیوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور شکر پر سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا دراصل اشوک چکر کی جگہ کلمہ لکھا ہوا تیرنگا جھنڈا فیر آیا گیا اور جھنڈے کے ساتھ اس طرح کی حرکت یہ ناقابل برداشت دیش کے پرتیق چنھ کے ساتھ اس طرح کی گستا کی ناقابل برداشت ہے دراصل اشوک چکر جو تیرنگے جھنڈے میں دن کے چوبیس گھنٹوں کا پرتیق ہوتا ہے اس کی جگہ کلمہ لکھ کر کسی نے دھج فیرا دیا اور فلسطین جھنڈا فیر آیا جانے کے بعد اب یہ معاملہ سامنے آیا ہے اور بات کریں گے ہمارے سیوگی نریندر پرمان سے نریندر کہاں کا ہے یہ گھٹنا کرمہ اور کب اس بات کی جانکاری ملی کیا کچھ ڈیٹیلز اب مل پاری ہیں اس بارے میں ترپو جلے کا بمنورہ تھانا علاقہ ہے جہاں پار ایک کسوہ ہے جہاں وہاں پار ایک جو راشتی دھجتا اس پر جو عربی بھاسا میں کچھ لکھا ہوا تھا اور جب اسطانیوں لوگوں نے دیکھا ہے بی ایچ پی بی سندو پرسط کے جو لوگ تھے اور بجنگ دل کے جو کارکارتا تھے جب وہ موقع پر پہنچے اور جو جانکار ہیں عربی بھاسا کے تو ان سے پہنچا تو پتا چلا کہ اس میں راشتی دھج میں کلمہ لکھا گیا ہے یعنی راشتی دھج کا سیدھے سیدھے اپمان کا یہ پورا معاملہ نکل کے سامنے آیا ہے کسی سرارتی تت دوارہ اس طرح کی اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے وہ اندیسہ جتایا جا رہا ہے کہ کسی بسے سمدائی کے دوارہ اس طرح کا کتر کیا گیا ہے تب اس کے بعد سے لوگوں میں بھاری اکروس ہے اور دیش کے پرتی جس نے امانی بھی یہ گھٹنا کی ہے اس کے خلاف پراتھمی کی درج جو بمنورہ تھانا ہے وہاں پر دچکل لی گئی ہے اور پولس اس پورے معاملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے وہ گلنریندر سے امان بھی ہے تو نہیں لیکن ہاں یہ نشیط روپ سے دیش کا دیش کے چندھ کا اپمان ضرور ہے اور یہ اپمان ناقبل برداشت ہے بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور اکھنڑوا سے ملاد النبی کے جلوس میں آپ پتی جنک نارے لگائے جانے کی جانکاری مل رہی ہے دراصل اسلام پور میں عید الملاد النبی کے جلوس پر یہ نارے لگائے گئے دھرم وشیش کی بھاوناوں کو آہد کرنے والے نارے یہاں پر لگائے گئے سوشل میڈیا پر ان کا ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیا گیا جس میں آروپی آیاز وسیم حیدر علی اور سلیم پر کس درج کیا گیا اسلام پور عمران شیخ کی شکایت پر معاملہ درج کیا گیا یہ آپ پتی جنک ویڈیو سامنے آیا ہے اور امیت جاسبال ہمارے ساہیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے بات کریں گے ان سے امیت یہ جلوس کے موقع پر نارے لگانے والے آروپیوں کے بارے میں کوئی ڈیٹیل مل پائی گیا اور لگتا ہے سمپر کبھی نہیں ہو پا رہا ہے ہم ات سے ایک بار پھر سے پریاس کریں گے ان سے بات کرنے کا لیکن اس بیچ جو ویڈیو سامنے آیا یہ آپ پتی جنک ویڈیو جو شانتی بھنگ کر سکتا ہے اور بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ پنکت چطورویدی جی جڑ گئے ہیں پنکت جی ایک طرف تو فلسطینی جھنڈے لے رائے جا رہے تھے پھر بھارتی ہے تیرنگے کا اپمان اس پر کلمہ لکھ کر فیرائے گیا اور اب ایک یہ ویڈیو سامنے آیا ہے سمبھا بے آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہوگا بڑے آپتی جنک شبدوں کا استعمال اس میں کیا جا رہا ہے اس طرح کے لوگوں پر ایکشن کب تک لیا جا سکے گا دیکھیں آشیر جی ہم کل بھی آپ کے ساتھ آپ سینل پر ٹھٹا کر رہے تھے کہ مدی پردیش میں کچھ ایسی شکتیاں جو سوشتی کرن کی راٹنیتی کرتے ہیں ان کا پریاغ ہے کہ شانتی کے اس اسطحان کو اس دیپ کو آشانتی کو دیپ میں پریوٹیت کیا جائے اور اسی لیے بار 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 شکتیاں کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بارتیانتہ پارٹی کی سرکار ہے جو سجگ اور سترک ہے اور یہ ترتو جنہوں نے استقار کا کرت کیا نشطی طور پر بھارت اور بھارتیتہ کے ساتھ بھارتیوں کے ساتھ کھیلوار ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ راشت دھش کی ایک آشان کی سہیتہ ہے اس کے بہت نیم قائدے قانون ہے اس کے پالن سب کو کرنا چاہیے جو بھی بھارتی نگرک ہے تو توریت کاروے کی جائے گی پرشاشن کوشش کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور آئیڈینٹیفائی کریں اور آئیڈینٹیفائی کریں گے اور سمبھتا کڑی کاروائی ہیسی کریں گے جو دھارن بنے گی مدی پردیش میں ایسے روک لیے جو مدی پردیش میں اپنی آجک مانسکتیا کے چلتے ہیں وہ اترون کو دوشت کرنا چاہتے ہیں لیکن پنکر جی یہ ایک طرف دیش ویرودھی دیش دروح کے ماملے ہیں دوسرے طرف یہ دھارمک بھاوناؤں کو بھی آہت کرنے کا ایک ویڈیو سامنے آئے تو ٹرگر کرنے کی کوشش چاروں طرف سے کی جاری ہے میں نے تو خود آپ سے کہا آشوی جی کہ بہت ساری شکتیاں جس میں درباگ سے دیش کا ایک بڑا راجترکل کانگریس پارٹی شامل جس کے نیتا ویڈیو سو میں جا کر بھارت کا اپمان کرتے ہیں جس کے نیتا کبھی آرہستر ساتھ کرنے کی بات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں لوگ مندر میں جا کر لڑکیاں چھڑتے ہیں کبھی توشتی کرنے کی باتچیت کرتے ہیں بھنگلہ دیش کے اندووں کے ویشے پر مہن رہتے ہیں باتچیت آپ کروں گے کہ ہم دھرن نرپکستہ کی بات کرتے ہیں پر دھرن نرپکستہ آشوی جی کب توشتی کرنے مدل دی کانگریس پارٹی نے پتہ ہی نہیں چلا یہ اسی کا پرنام ہے پر ہمارا پریاست ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواہ تو سب کا پریاست اور سب کے پریاست ہوگا ہر آدمی خراب نہیں ہے پر ایک دو چار لوگ گڑھ بڑھ کرتے ہیں اس کے چلتے پورے دیش کا واترون خراب ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم سب سائشنو ہیں اور سمجھدار دیپ پریپک بھی ہیں تو اسی لئے ایسے تطروں کو سماج کے اسطر پر شاکشن کے سب دونے جگے کچھلا جائے پنگر جی روین تومر جی مہارے ساتھ کانگریس پارٹی سے جڑ گئے ہیں روین جی پہلے فلسطینی جھنڈے لہرائے گئے ایدن ملادن نبی کے موقع پر پھر ایک بھارتی ہے تیرنگی کا اپمان اس پر کچھ کلمہ یا کیا لکھا ہے اس پر اردو کی عربی کی بھاشا میں اس کے بعد ایک ویڈیو سامنے آئے سمبھوے آپ نے دیکھا ہو اس میں ایک دھرم کے ویروت میں کچھ سمدہ وشیش کے ویروت میں نارے لگائے جا رہے ہیں آپ کو لگتا کہ یہ پردیش کی شانتی کو بھنگ کرنے کا پریاس ہے بلکل اس طرح ہے کہ لوگوں کو تو کڑی سجا بھی ملنی چاہیے کیونکہ جس طرح سے کچھ چند گھنونے کرتیوں سے جس سے راست کا اپمان سماج کا اپمان دیش کا اپمان کر کے جس طرح سے اگر یہ حرکت کے پکش میں ہم ہماری پارٹی اور ہم بلکل نہیں ہیں کیونکہ ترنگا ہمارا سرو پر یہ راست سب سے پہلے ہے اور اس طرح کی حرکت ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پارٹی بھی سے اس سے نہ جوڑا جائے اس کو یہ ویکٹی بھی سے اگر اس طرح کے عراجت سماج کو بکرت کرنے کا کام کر رہے ہیں تو نشید روپ سے ان کو ساسن کے اس طرح پر پر ساسن کے اس طرح پر ان کو سجا ملنی چاہیے تو پر صاحب کیونکہ اس میں ویکٹی نہیں اس میں ویکٹیوں کا پورا سمو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں کافی لوگ ہیں اور ایسا تو سمبھو نہیں کہ بینا کسی بڑے بینا کسی پاورفول ویکٹی کے شہ پر اس طرح سے قانون کو دھتا بتاتے ہوئے سمویدھان کو تاک پر رکھ کر اس طرح کی حرکتیں کی جائیں حالانکہ پنکر جی ہمارے ساتھ جڑے ان کا یہ کہنا ہے کہ کانگریس کے نیتا دیش ویروہ دی باتیں کرتے ہیں ویدیشوں میں جا کر کے تو یہ انہی کے سنڈکشن پر ہو رہا ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں راجنیتی کرنا اوچھت نہیں ہوگا کیونکہ یہ راست کا جھنڈا ہے اور چرنگے جھنڈے کا اپمان ہمارے راست کا اپمان ہے اور اس میں نشید روپ سے کوئی سموز میں بھلے گھٹنا ہوئی وہ لیکن کسی ویکٹی ویسے اس کے دباہ کی اوپا جو سکتی ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے اور ان کو سجا ملنی چاہیے میں تو یہ بات کہہ سکتا ہوں اس میں کانگریس اور بھارسی جنتہ پارٹی کا مددہ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے جب راست کا مددہ آتا ہے تو کانگریس پارٹی ہمیشہ راست کے اتنے کھڑی ہوتی ہے سماج کے اتنے کھڑی ہوتی ہے اس طرح کی بکرتیاں اتپن کرنا سماج کو بکٹت کرنا اور دیش کو کہیں نہ کہیں آگے ہم اپمان کی دشاہ میں اگر لے جائیں گے تو نشید روپ سے ہم راست سرو پر ہی ہے ہمارا سو بہو ایک ہے رویج جی بہت شکریہ آپ کا پنکر جی بہت بہت دھنے وال آپ دونوں کا سمجھ نکالنے کے لئے اور اس ویشہ پر بات کرنے کے لئے تو دونوں ہی راجنیتک دلوں کا پکش یہ ہے کہ دونوں ہی راست کو پرثم رکھتے ہیں اور کانگریس کے پرمکتہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں راجنیتی کرنے کے آوشکتہ نہیں ہے برحال اب جو مہتپون بات وہ یہ کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے لوگوں پر نہ صرف کارروائی ہو بلکہ اس طرح سے کارروائی ہو کہ یہ ایک نزول بنے ایک نزیر بنے ان لوگوں کے لئے جو اس طرح کی مانسکتہ رکھتے ہیں دیش ویرود ہینارے دھرم ویرود ہینارے اور سمدہ وشش کو آہد کرنے والی باتیں سوشل میڈیا